اسلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ روز پلانٹ کی کچھ کیر کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ ایک دو قسم کی اورگینک فرٹی لائزر کی بات کریں گے جس کو ڈالنے سے ہمارے پودے میں بہت جلد نئی گروت شروع ہو جائے گی اور آنے والے کچھ دنوں میں یہ بارپور فلاورنگ پر آ جائے گا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں آپ کو ہمارے چینل پر انفرمیشن سے بارپور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہا کریں گی تو یہ میرا انگلیش روز کا پلانٹ ہے یہ تین چار سال پرانا پلانٹ ہے یہ ایک اٹھارہ انچ کے پوٹ میں تین پلانٹ لگے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تین مختلف رنگوں کے روز پلانٹ ہیں تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے رکھ رہا ہے جیسے پودے کی حالت بڑی پتلی ہے پتے پیلے پیلے ہو رہے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے چونکہ آپ کا پتہ ہے کہ ابھی تک یہ پودا ڈارمنسی کے فیل سے گزر رہا ہے لیکن اگلے پندرہ بیس دن میں جیسے ہی موسمیں بہار شروع ہوگا دوپ نکلنی شروع ہوگی تو یہ نئی نئی شاکے نکالنا شروع کرے گا اور پھر اس کے اوپر ڈیر سارے پھول لگیں گے تو اس سے زیادہ پھول آسل کرنے کے لئے ہم اس میں کچھ فرٹی لائزر بغیرہ آرگینک فرٹی لائزر کا استعمال کریں گے یہ جو پیلے پتے اس کے پڑے ہیں یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ایسے پکڑتے ہیں تو یہ نیچے گر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ خاطر لگانے سے یہ خودی کچھ خود پہلے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں کچھ یہ خودی گرہ دے گا کچھ دنوں میں تو یہ پودا نئی گروت کی تیاری کر رہا ہے تو اس لئے یہ ایک نیچرل سا عمل ہے پودا جائے خودی پتے گرہ کر نئی سپروٹنگ کی تیاری شروع کر رہا ہے یہ اللہ تعالی نے اس کے لئے قدرتی ایک طریقہ بنایا ہے اور اس پودوں کے لئے بھی یہ دو مینے جو سردیوں کے ہیں دو ڈائی مینے یہ ان کے عرام کرنے کے ہیں باقی سارا سال تو یہ خلاورنگ اور سپروٹنگ پر ہی رہتے ہیں تو جب یہ پودا نئی گروت شروع کرے گا تو اس کو کچھ نیو ٹرینٹس کی بھی ضرورت ہوگی تو سب سے زیادہ ضرورت اس کو اپنے پتے نکالنے کے لئے یا نئے شاقے نکالنے کے لئے نائٹروجن کی ضرورت ہوگی کیونکہ نائٹروجن صاحب سے اہم فرٹیلائزر ہے جس کی وجہ سے پودا گرو کرتا ہے اور اپنے یہ پتے نکالتا ہے اور پھر پتے نکلنے کے بعد ان پتے اور شاقوں پر نئی نئی کلیاں نکلتی ہیں اور پھر وہ پھولوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے فرٹیلائزر دینے سے پہلے اپنے پودے کی اچھی طرح گڑائی بغیرہ کر لیں اگر اس طرح کے پتے بغیرہ یاک ویڈز بغیرہ اگے ہوئے ہیں تو ان کو نکال دیں اس کی اچھی طرح سے گڑائی بغیرہ کر دیں تاکہ جو فرٹیلائزر ہے اس کا اثر جلدی شروع ہو سکے اور اگر کوئی آپ کے پودے میں کوئی یہ گرافٹنگیریہ سے نیچے اکثر یہ جنگلی گلاب سے نکل آتا ہے ان کو نکال دیں کوئی آپ کے پلانٹ کے اوبر کوئی بھی سکھی ہوئی شاق وغیرہ نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو کاٹ دیں تاکہ یہ پودا جلدی سے اپنی نئی گروت شروع کر سکے تو اس کو ہلکی پلکی گڑائی کرنے کے بعد اب ہم اس پر دو قسم کی خاد اپلائی کریں گے جو ان میں سے پیسٹی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ کا کام بھی کرے گی اور دوسری خاد اس کو برپور مقدار میں نائٹروجن فرام کرے گی تو یہ پہلی جو خاد ہے یہ ہے چائے کی پتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چائے ہم استعمال کر لیتے ہیں تو یہ وہی چائے کی پتی ہے اس کو آپ نے چائے بنانے کے بعد جو آپ کے پاس پتی بچتی ہے اس کو ایک دو دفعہ پانی میں اچھی طرح بگو کر ساف کر لیں تاکہ اس میں سے دودھ اور چینی کے اجدہ نکل جائیں اور اس کو پھر دوب میں سکا لیں یا سائے میں جیسے بھی آپ کو مناسب ہو اس کو سکا لیں تو کوش اس قسم کی یہ دانے دار سی چیز بن جائے گی تو اس چائے کی پتی میں برپور مقدار میں نائٹروجن موجود ہوتی ہے اور اس میں ایک اور نیوٹرینٹ موجود ہوتا ہے جس کو ٹینک ایسٹ کہتے ہیں جو ہماری مٹی کو ایسٹک بناتا ہے تو نائٹروجن اور اس دوسرے ایسٹک نیوٹرینٹ کی وجہ سے ہمارا پودا برپور سبز ہو جائے گا اس کی گروت بڑی جلدی شروع ہو جائے گی تو یہ دوسری ہے ہمارے پاس یہ نیم کھلی تو یہ نیم کھلی میں بھی کافی مقدار میں نائٹروجن بھی موجود ہوتی ہے اور یہ اس کی کڑوا پان ہونے کی وجہ سے یہ فنجی سائٹ کا کام بھی کرتا ہے انٹی بیکٹیریل بھی ہے اور یہ فرٹی رائزر کا بھی کام کرتا ہے تو آپ اگر آپ کے پاس اٹھارہ انچ کا گملہ ہے تو آپ اس میں دو چائے کے چمچ اس طرح سے بکھیر دیں یہ نیم کھلی کے کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں اگر آپ کے پودے میں کوئی فنگس ایکٹیویٹ ہوتا ہے کوئی کیڑے مکوڑے جڑوں کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اس سے محفوظ رہ سکیں تو ویسے بھی سردیوں کے دنوں میں بھی کیونکہ نمی زیادہ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی جڑوں میں کوئی پرابلم ہو جو اس کی فردر گروت میں پرابلم کرے تو اس کے لئے بھی یہ والی نیم کھلی بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس نیم کھلی موجود نہیں ہے تو اس کا ایک اور آلٹرنیٹو بھی ہے جو ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے وہ ہے ہلدی پورڈر تو آپ ایک بڑا چائے کا چمچ اٹھارہ انچ کے گملے میں وہ والا بھی ہلدی پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مٹی میں مکس کر دیں تو وہ بھی یہی کام کرے گا اگر کوئی فنگس وغیرہ ہے تو اس کو ختم کرے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہلدی جو ہے وہ انٹی بکٹیریل اور انٹی فنگل پراپرٹیز کی حامل ہوتی ہے جو ہمارے پودوں کے لئے بھی بہت نفید ثابت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اندازے سے تین چار چمچ اس میں یہ والی چائے کی پتی ایڈ کر دیں گے اس کی چونکہ یہ ایک اورگینک میٹر ہے اورگینک چیز ہے تو اس کی کچھ مقدار کام یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پودے پر یا اس کی گروت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ایون کوئی نقصان نہیں ہوتا جبکہ اگر ہم کوئی کیمیکل فرٹی لائزر استعمال کرتے ہیں تو اس کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ہمارا پودا سوک بھی سکتا ہے تو اس لئے اس کی اگر آپ دو تین چمچ کی جگہ چار چمچ بھی استعمال کر لیں گے تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر دو چمچ استعمال کر لیں گے تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا ویسے اندازے سے اگر آپ کا یہ اٹھارہ انچ کا پوٹ ہے ویسے بھی اس میں تین پودے لگے ہوئے ہیں تو اس میں آپ تین سے چار چمچ استعمال کی ہوئی چائے کی پتی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ دو چمچ آپ نیم کھلی کا پوڈر ڈال دیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہوئے تو جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ہلدی پوڈر ایک چمچ آپ ڈال سکتے ہیں تو اس سے ان دونوں چیزوں کی استعمال سے اس کو بھر بھور مقدار میں نائٹروجن ملے گی جو اس کی گروت کے لئے کافی ہوگی تو اس کے بعد آپ نے ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگلے پندرہ بیس دن کے لئے کوئی بھی اور نیچرل یا کیمیکل فرٹیلائزر اس پودے پر استعمال نہیں کرنی اس خاد کو اپنا پورا کام کرنے دینا ہے گا کیونکہ اگر اس سے پہلے آپ کوئی بھی خاد اس پر استعمال کریں گے تو وہ فائدے کی بجائے نقصان کا بحث بھی بن سکتی ہے تو اس کے بعد آپ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں اس پودے کے اوپر آپ کوئی بھی پیسٹی سائیڈ یا انسیکٹی سائیڈ جس میں آپ نیم آئیل کا سپریہ کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے پودہ گروت شروع کرے گا کوئی پندرہ بیس دن کے بعد جب ٹیمپریچر مینیمم ٹیمپریچر ٹونٹی ڈگری سے اوپر جائے گا تو وہ پودے کی گروت کے لیے بھی بہترین ٹائم ہوگا اور اس وقت انسیکٹس اور پیسٹ وغیرہ بھی زمین سے باہر آ جائیں گے وہ بھی ان کے لیے بھی گروت کے لیے بڑا آئیڈیل ٹیمپریچر ہوگا تو آپ نے ہر پندرہ دن کے بعد کسی نہ کسی پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ کا سپریہ اپنے پودے کے اوپر لازمی کرنا ہے کیونکہ اس پودے کے پتوں کو یہ انسیکٹس وغیرہ اور پیسٹ وغیرہ بہت تنگ کرتے ہیں اور پتوں کو کھانا بھی شروع کر دیتا ہے یا کوئی کسی نہ کسی قسم کی ڈیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو اگر تو آپ نیمائل کا سپریہ کریں گے ہر پندرہ دن کے بعد تو پھر آپ کا پودا برپور گروت کرے گا اور ہر قسم کی بیماری سے بھی محفوظ رہے گا تو اگر آپ اس کے اوپر کسی کیمیکل پیسٹی سائیڈ کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی آپ کیمیکل سپریہ لے کر اس کو دو ایمائل ایک لیٹر پانی میں ڈال کر تو اس کے اوپر ہر پندرہ دن کے بعد اچھی طرح سے شاور کر دیں تو اس کے لیے اس کے بچاؤ کے لیے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے یہ کام بھی بہت ضروری ہے اور ایک اس کی جڑوں کی حفاظت کے لیے تو ہم نے اس میں نیم کھلی یا آپ وہ جیسے میں نے بتایا ہلدی میں مکس کر دی ہے تو اوپر ٹینیوں کی حفاظت کے لیے آپ لازمی یہ والا کام ہر پندرہ دن کے بعد شکریں تو دیکھیں گے کہ آپ کا جو گلاب کا پودا ہے خواہ دیسی گلاب ہے یا انگلش گلاب ہے یا کسی بھی نسل کا گلاب ہے تو وہ بڑی اچھی گروت کرے گا اور آپ کو برپور پھول اپنے پودے کے اوپر نظر آئیں گے اور پودا ویسے بھی خوبصورت نظر آئے گا تو چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی پھر کسی نئے دن کسی نئے ٹاپک پر کسی نئے پلانٹ کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اوکے جی اللہ حافظ موسیقی